آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل رپورٹ کنڈاڈا کا انتخابات اور بی جی بی تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں کنڈاڈا کا الیکشن اور بی جی بی کنڈاڈا کا میں اسمبلی الیکشن کے شیڈول کا اعلان اب کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مائی 2023 سے پہلے الیکشن کا عمل مکمل ہونے والا ہے بی جی بی نے کنڈاڈا کا کے لیے اپنی کمزور حالات کو دیکھتے ہوئے جو حکمت عملی بنائی ہے وہ گجرات اور شمالی ریاستوں میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی سے الگ ہو سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کنڈا کا میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی وہ تمام ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی موجودہ رکن اسمبلی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی کو ٹکٹ سے محرم کیا جائے گا جن دوسری پارٹیوں کے ارکان اسمبلی انعراب کرتے ہوئے بی جی پی میں شامل ہوئے ہیں ان کو بھی ان کی حلقوں سے ٹکٹ دے دیا جائے گا کنڈا کا کی سیاست صورتحال گجرات یا دوسری شمالی ریاستوں سے مختلف ہے الگ ہے کنڈا کا میں کئی حلقے جات اسمبلی ایسے ہیں جہاں الیکشن میں کامیابی امیدوار کے حلقے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے پارٹی یا سینر قائدین یا حکومت کی کارگردگی یہاں زیادہ معنی نہیں رکھتی اور پیسے کی قوت سے الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں رہیں اپنے حلقے اثر کو برخارہ رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں بی جی پی کی جانب سے اس صورتحال کا احساس کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کنڈا کا میں کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کے لیے اپنا اختیار بچانا مشکل ہوگا وہ کانگریس کو شکست دینے اور اپنے اختیار کو برخارہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ریاست میں کسی مخامی لیڈر کو عوامی چہرے کے طور پر پیش کرنے کی بجائے وزیراعظم نرندر مدی کی شخصیت اور مخامی سطح پر امیدواروں کے حلقے اثر کے ذریعے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے گجرات اور دوسری ریاستوں میں بی جی پی نے کئی موجودہ ارکان اسمبلے کو ٹکٹ سے محرم کرتے ہوئے نئے چہروں کو متعارف کروایا تھا جس کے بعد کابینہ کی تشکیل میں بھی نئے چہروں کو موخدیا گیا تھا یہ سب کچھ مخالف حکومت لہر سے بچنے کی حکمت تیملی تھی جو گجرات اور دگر ریاستوں میں کامیاب برہی تھی ڈسپلن اور اخلاقیات کا درس دینے والی بی جی پی کرناڈاگا میں اپنے ان اصولوں کو پوری طرح سے خیر آباد کہہ دینے کو تیار ہو گئی ہے پارٹی میں کئی ارکان اسمبلے کے خلاف رشوت اور بدنوانیوں کے الزامات ہیں کچھ کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھی کچھ وزارہ کے خلاف بھی کمیشن حاصل کرنے کے الزامات ہیں ہر شعبے میں کرپشن کے الزامات عام ہو گئے ہیں ارکان اسمبلے کے خلاف عوامی ناراضگی کے بھی آثار ہیں اس کے باوجود بی جی پی نے اس بار اپنے حکمت امبلے اور اپنے اصولوں کو خیر آباد کہتے ہوئے موجودہ ارکان اسمبلے ہی کوٹ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کا شیڈول کسی بھی وقت چاری ہو سکتا ہے اور بی جی پی میں درپردہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ویسے تو دوسری جماعتیں کانگریس اور جی ڈی ایس بھی اپنے اپنے طور پر تیاریوں میں جھٹ گئی ہیں لیکن بی جی پی اختیار بچانے کے لیے زیادہ ہی سرگرم دکھائی دے رہی ہے اس نے جو منصوبے تیار کی ہیں وہ اس کے موقع پرستی کی مثال کہہ جا سکتے ہیں جن ارکان اسمبلے کی کارگردگی سے عوام مطمئن نہیں ہے اور جن کے خلاف کرپشن اور دیگر بد انوانیوں کے الزامات ہیں ان کو ٹکٹ سے محرم کرنے اور نئے چہرے متعارف کروانے سے بی جی پی خوف محسوس کر رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بی جی پی اصولوں اور اخلاقیات کی نہیں بلکہ موقع پرستی کی جماعت ہے اور وہ اختیار برخرا رکھنے کے لیے کرپشن اور دوسرے الزامات کی بھی پرواق کرنے کو تیار نہیں ہے جو اپینین پول اب تک سامنے آئے ہیں ان کے مطابق بی جی پی اگر موجودہ چہروں کو تبدیل کرتی ہے تو اسے بغاوت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب جبکہ موجودہ ارکان اسمبلی کو برخرا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو دوسرے دعوے دار بھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر سکتے ہیں اختیار برخرا رکھنے کے لیے جو پولیس اختیار کی جا رہی ہے وہ بی جی پی کے لیے الٹی مسئبت بھی بن سکتی ہے عوام میں یہ پیام تو ضرور جا رہا ہے کہ اختیار کے لیے اخلاقیات اور حصولوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کرپشن اور بد انوانیوں کے خلاف ببائی حکومت یا بی جی پی کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے اسے صرف اختیار بچانے کی فکر لاحق ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ سیڈینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں گل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ